1857 کا ریوالٹ انگریزوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ عمل تھا بہرحال انگریز ریوالٹ سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے مگر اس کے بعد انگریز بغاوت کی وجوہات ڈھونڈنے میں لگ گئے اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھارت کے عوام خوش نہیں ہیں اور یہ ناراضگی تمام بھارتی عوام میں پائی جاتی ہے چاہے وہ انگریز کے لیے کام کرنے والے سولجر ہوں کسی ریاست کے راجہ یا نوابوں عام عواموں سب کے سب کمپنی کے روئیوں سے خفاتے عام عوام یہ سمجھتے تھے کہ انگریز ان سے ان کا مذہب چیننا چاہتے ہیں کیونکہ ان دنوں جو کسچن مشینری تھی وہ بڑی تیزی سے کسچینٹی کی تبلیغ کر رہی تھی کمپنی نے ایوی ٹیکسز امپوس کر کے جو ٹریڈرز تھے اور ایکسپورٹرز تھے ان کے بزنس کو بلکل کلیپس کر کے رکھ دیا تھا اور جو انڈیا میں جو بڑی بزنس ہوتی تھی جو پوری یورپ کو سلک پر ایکسپورٹ کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کا انگریزوں نے ستیناس کر دیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں سلک جو ہے انگلینڈ شفٹ کر دیا تھا اور یہاں پر جو ٹریڈرز تھے ان پر ایوی ٹیکسز کی وجہ سے انہوں نے ریٹ اوپر کر دیا تھے جس کی وجہ سے باقی دنیا کے لوگ ان سے جو راہ مٹریل ہے وہ خرید نہیں رہتے جبکہ سٹیٹس کے جو راجہ اور نواب تھے وہ انگریزوں کے دوستی سے بھی ڈرتے تھے اور دشمنی سے بھی اگر وہ دوستی کرتے تو ڈاکٹر آئین آف لیپس کے شکنجے میں پس جاتے اگر دشمنی کرتے تو کمپنی برہ راست ان پر املا کر کے ان کے سٹیٹ کو قبضہ کر لیتا جبکہ کمپنی کے لیے کام کرنے والے انڈین جو سولجرز تھے وہ نہ داڑی رکھ سکتے تھے نہ سر پر صفحہ بان سکتے تھے نہ ماتے پر تلک لگا سکتے تھے اور جب امن کے دن ہوتے تو ان کے لیے ایک الگ ٹینشن تھا کہ انگریز کے جو پریسٹ تھے وہ ان پر کرسچینٹی کی تبلیغ کیا کرتے تھے اندو سپائی سمندر پار جنگ کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے کیونکہ اندو مذہب میں اگر کوئی اندو سمندر پار کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا جو درم ہے وہ ختم ہو جاتا تھا جبکہ یہاں پر جو مختلف آپریشنز تھے تو کمپنی ان کو ٹرانسور کر کے بار بھی مجبوراً بیج دیتی تھی ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تب آیا جب انگریزوں نے انفیلڈ رائفل انٹروڈیس کروایا انڈیا میں اس رائفل میں ایشو یہ تھا کہ اس کے جو کارتوس تھے اس کے بارے میں مشہور ہوا تھا کہ اس میں سور اور کاؤ کے چربی لگائے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں اس ٹائم کے جو کارتوس تھے ان کے شیل تھے ان کو موہ میں لگا کر ان کا کور اٹھا دیا جاتا تھا جس کے بعد جو رائفل کا نلی ہے اس کے اندر وہ ڈال دیا جاتا تھا مطلب انڈو نہیں چاہتے تھے کہ کاؤ کی چربی ان کے موہ میں جا ہے کیونکہ کاؤ ان کے لئے مقدس تھا اور مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ جو سور کی چربی ہے وہ ان کے زبان کو لگے کیونکہ سور اسلام میں آرام تھا لہٰذا ان تمام صورتحال کو جانچنے کے بعد برٹش گورنمنٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لئے انڈیا کے منیجمنٹ کو سموت رن کرنا مشکل ہو گیا ہے انڈیا میں وہ بھی لگام ہو گئے ہیں لہٰذا برٹش پارلیمنٹ نے ایٹین ففٹی ایٹ میں ایک بل انٹروڈیوز کروایا اور اسے پاس بھی کروایا اس بل کا نام تھا این ایکٹ آف بیٹر گورنمنٹ آف انڈیا اس ایکٹ کو کومنلی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ کہا جانے لگا اس ایکٹ میں یہ یہ امنڈمنٹ کی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکمل ختم کر دیا گیا پیٹس انڈیا ایکٹ سیونٹین ایٹی فور کو بھی ختم کر دیا گیا جس میں بورڈ آف ڈائریکٹر اور بورڈ آف کنٹرول کے ذریعے انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظامات دیکھے جاتے تھے انڈیا میں سیکٹری آف اسٹیٹ کو انٹروڈیوز کیا گیا جسے انڈیا کے افیرز اور ایڈمنسٹیشن کی ذمہ داریاں دے گئی سیکٹری آف اسٹیٹ بریٹش پارلیمنٹ میں کیبنٹ مسٹر کا ایک پوزیشن ہوا کرتا تھا لارڈ سٹینلی کو انڈیا کا پہلا سیکٹری آف اسٹیٹ اپوائنٹ کیا گیا یہ بندہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا چیئرمن بھی رہ چکا تھا سیکٹری آف اسٹیٹ لندن بیس ایک پوزیشن تھی سیکٹری آف اسٹیٹ خود انڈیا میں نہیں بیٹھتا تھا اس لیے سیکٹری آف اسٹیٹ کے لیے ایک سب آرڈنیٹ کی پوزیشن بنائی گئی جسے وائس رائے کہا جاتا تھا جو کہ انڈیا میں بیٹھ کر مینجمنٹ اور ایڈمنسٹیشن کو لک آفٹر کرتا تھا لارڈ کیننگ کو انڈیا کا پہلا وائس رائے مقرر کر دیا گیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین فیوٹی ایٹ کو آگسٹ کے مہینے میں پاس کیا گیا جبکہ فرسٹ نومبر ایٹھین فیوٹی ایٹ سے انفورس کر دیا گیا اس ایکٹ کا انڈیا کو یہ فائدہ ہوا کہ ڈاکٹرین آف لیپس کو ختم کر دیا گیا اس ایکٹ کے بعد انڈیا زیستوں کو انیکسیشن جو ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیا گیا اس ایکٹ کے بعد عام عوام کو گورنمنٹ جوبز کی طرف ایکسیس دیا گیا اکورڈنگ ٹو دیئر کالفکیشن ہیسٹ انڈیا کمپنی کے جو سولجر تھے ان میں ایک بیچینی تھے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا اس لیے برٹیش انڈین آرمی بنا دیا گیا اور ان سپاہیوں کو جو ہے برٹیش انڈین آرمی میں ایجسٹ کر دیا گیا اس ایکٹ کے اندر ریلیجن آف فریڈم دیا گیا کہ دوسروں کی مذہب کو نہیں چیڑا جائے گا سب اپنے مذہب کی ازادی سے پریکٹس کر سکیں گے اس ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے علاباد میں ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں انڈیا کے سارے سٹیکولڈر شامل تھے اس میٹنگ میں انڈین آوام کو بتایا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ہیٹ انڈیا میں انفورس کیا گیا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اس ایکٹ کو کھوین پروکلیریشن بھی کہا جاتا ہے یعنی اس میٹنگ میں انڈینز کو بتایا گیا کہ اب انڈیا میں ملکہ الززب کا قانون چلے گا انڈیا جو کہ کئی سو سالوں سے مختلف حکمرانوں کے قبضے میں تھا ان کے لئے ایک اور آقا کا اضافہ کر دیا گیا کنکلیشن کے طرف جائیں تو اس ایکٹ کا انڈیا انڈین جو عوام تھی ان کی قسمت تو نہیں بتلی مگر ان کو کچھ ریلیف ملا کیونکہ انڈوستان اب ایک بدماش کمپنی کے ظلم سے نکل کر تاج برطانیہ کے قانون کے انڈر آ گئے تھے جسے ان کو بہت ریلیف ملا